ویلکم ٹو میری ٹیوب چینل آج میں آپ کو پلاس ٹیند کے لیے اردو کا سبق نمبر تیرہ پڑھاؤں گی اگزام سے مطالق پورے ہی چپٹر کی 100% تیاری کرواؤں گی تھوڑا بھی ٹائم بیسٹ نہیں کروں گی تو بچوں بینہ ٹائم بیسٹ کیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر تیرہ ایک نظم ہے نظم کا نام کیا ہے میری پیاری چڑیو ابھی اور گاؤ اور اس کے شائر ہے جوش ملی عبادی یاد رکھو گے کہ نظم میری پیاری چڑیو ابھی اور گاؤ کے شائر کون ہے جوش ملی عبادی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک بند کو میں آپ کو پڑھ کر سناوں گی پھر اس کی تشریح سنا دوں گی مگر اس سے پہلے ایک بار الفاظ معینے دیکھ لیتے ہیں تاکہ تشریح کرنا آسان رہے کیونکہ اگزام میں بھی الفاظ معینے ضرور پوچھے جاتے ہیں تو شاک کہتے ہیں ٹہنی کو چشما کہتے ہیں پانی کے سوتے کو بازو کہتے ہیں پنک کو گھوٹا کہتے ہیں ڈپکی کو برگ کہتے ہیں پتہ گنچ کہتے ہیں کونہ یا پھر گوشہ پہلے بند کو دھیان سے سنیں گے مہکتے ہوئے پھول کے پاس آؤ لچکتی ہوئی شاک پر بیٹ جاؤ ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلاؤ کبھی صاف چشموں میں گھوٹا لگاؤ کہا جائے گا کہ اس بند کی تشریح کر کر بتاؤ سب سے پہلے سیاہ کو سباک لکھنا ضروری ہوتا ہے تو کیا لکھو گے کہ یہ بند نظر میری پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ سے لیا گیا ہے جسے جوش ملی عبادی نے لکھا ہے تو اس بند کی تشریح کیا ہوگی اس بند میں شاعر چڑیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے چہچانے والی چڑیوں خوشبو سے مہکتے ہوئے پھولوں کے پاس آ کر لچکتی ہوئی شاکھوں پر بیٹ جاؤ کیا کہہ رہا ہے چڑیوں سے مخاطب ہو کر شاعر کہ اے چہچانے والی چڑیوں خوشبو سے مہکتے ہوئے پھولوں کے پاس آ کر لچکتی ہوئی شاکھوں پر بیٹ جاؤ کبھی اپنے پرو کو پھڑ پھڑاؤ کبھی ہوا میں اوچھی اوڑان بھی بھرو اور کبھی چشموں یعنی کی جھرنوں کے ساف پانی میں ڈکی لگاؤ اے پیاری پیاری خوبصورت چڑیوں اسی طرح چہچا کر ماہول کو مست بناو خوشحال بناو اگلا بند ہی دھیان سے سنیں گے پھدک کر ادھر سے ادھر جاؤ چہک کر ادھر سے ادھر پر ہلاؤ چمک کر کبھی شاکھ سے چہچاؤ اچھل کر کبھی نہر پر گنگناؤ تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے سیاہ کو سباب کہ یہ بند نظم میری پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ سے لیا گیا ہے جسے جوش ملی عبادی نے لکھا ہے تشریح میں لکھو گے اس بند میں شایر چڑیوں سے کہہ رہا ہے کہ اے چڑیوں کبھی پھدک کر اس ٹہنی پر بیٹھو اور کبھی پھدک کر شاک پر جا بیٹھو کبھی ادھر سے ادھر اڑ کر اپنے پروں کو پھیلاؤ اور کبھی شاک پر تو کبھی شاک پر بیٹھ کر گید کاؤ اور کبھی اچھل کر نہر کے کنارے پر میٹھے میٹھے گید کاؤ اے پیاری پیاری چڑیوں اسی طرح چہہ جا کر سب کا دل لبھاؤ یہاں پر لکھو گے سب کا دل لبھاؤ اگلا شیر ہے کبھی برگی تازہ بر کسے کہتے ہیں پتے کو تو کبھی برگی تازہ کیوں موں میں دباؤ کبھی گنج میں بیٹھ کر پھڑ پھڑاؤ کبھی گھس پر لوٹ کر دل لبھاؤ کبھی جا کے بیلوں کو جھولا جھولاؤ یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ تو سب سے پہلے سیعہ کو سباک لکھو گے یہ بل نظم میری پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ سے لیا گیا ہے جسے جوش ملی عبادی نے لکھا ہے تشریح میں لکھو گے کہ شایر کو باغوں کے دلکش مناظر میں چڑیوں کی موجودگی بہت اچھی لگتی ہے کیا لکھو گے شایر کو باغوں کے دلکش مناظر میں چڑیوں کی موجودگی بہت اچھی لگتی ہے شایر کہہ رہا ہے کہ اے چڑیوں کبھی پیڑوں کے تازہ پتوں کو موں میں دواؤ اور کبھی کسی کونے میں بیٹ کر خوشی سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاؤ اور کبھی گھاس پر لوٹ لگاؤ اور کبھی لٹکتی ہوئی بیلوں میں جا کر جھولا جھولو اور بیلوں کو بھی جھولا جھولاؤ اے پیاری چڑیوں اپنے میٹھے اور سریلے گوت کیتوں سے ماہون کو خوشگوار بناو اب بچوں اس نظم کا مرکزی خیال ہے کیونکہ ایکزام میں کسی بھی نظم کا مرکزی خیال اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے آپ سے ضرور آئے گا تو اس چپٹر کا نظم کا مرکزی خیال پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کی اور گفٹ آئیٹمز کے آلہ کوالیٹی کی پروڈکٹس خریدنے کا شوق ہے بینا کسی کمیشن کے تو لنک دسکرپشن میں ہے آپ مہر سے جا کر خرید سکتے ہو دیکھو بچوں یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ خاص ہیں جو کی عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں جیسے کی آٹومیٹک شاپنر نیڈ ایبل ایریزر خاص طرح کی کلک پینسل گفٹ آئیٹمز تو بینا کسی کمیشن کے آپ کیونکہ دیکھو اگر بھائی چانس آپ کو مل جائیں گی تو دسٹریبیوٹر اس کے لیے آپ سے بہت زیادہ کمیشن کھاتے ہیں تو بینا کمیشن کے آپ قرید سکتے ہو ہی نہیں اس کے علاوہ بچوں دوسری چیز ہے بیبی سیفٹی پیلٹ جیسے کی چھوٹے بچوں کو جب کہیں باہر لے کر جاتے ہیں تو اس بیلٹ کو ان کے ہاتھوں پر باندھا جاتا ہے تاکہ وہ بھیڑ میں ہم سے آگے پیچھے نہ ہو تو یہ جو بیلٹ ہے یہ آپ کو آف لائن کہیں نہیں ملے گی صرف آن لائن ایویلیبل ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے بینا کسی کمیشن کے آپ اس بیلٹ کو بھی خرید سکتے ہو تو اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں چاہتا ہے کہ چڑیوں کے میٹھے اور سریلے نغمے باگ کے حسین اور دلکش ماحول کو پر اثر بناتے ہیں چڑیوں کی چہچہٹ کے بغیر باگ کی دلکشی ادھوری ہے باگوں میں چڑیوں کے نغمے لوگوں کا دل لبھا کر ماحول کو خوشکوار بناتے ہیں سمجھ میں آئے کہ اس نظم کے ذریعے کیا بتایا ہے شاعر نے کہ چڑیوں کی چہچہٹ کے نغمے لوگوں کو لوگوں کا دل لبھاتے ہیں اور ماحول کو خوشکوار بناتے ہیں اب بچوں اس چپٹر کے ٹیکس بک کے کوشن آنسر ہیں پڑھ کر سناتی ہوں سوال نمبر ایک شاعر چڑیوں کو کیوں بلا رہا ہے تو باگ کے حسین اور دلکش ماحول میں چڑیوں کی چہچہر شاعر کو بھی معلوم ہوتی ہے اس لیے شاعر چڑیوں کو بلا رہا ہے اگلی سوال ہے دوسرے بند میں شاعر چڑیوں سے کیا کہہ رہا ہے جواب ہوگا دوسرے بند میں شاعر چڑیوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میری پیاری چڑیوں کبھی خودک کر ادھر سے ادھر جاؤ کبھی چہک کر اپنے پروں کو پھیلاؤ اور دموں کو ہلاؤ اور کبھی کسی شاک پر بیٹھ کر چہچاؤ اور کبھی نہر پر نہاتے ہوئے اچھل اچھل کر میٹھے گیت گاؤ اگلا سوال ہے بیلو کو جھولا جھولانے سے کیا مراد ہے جواب ہوگا بیلو کو جھولا جھولانے سے مراد ہے کی لٹکتی اور لچکتی شاکوں پر جب اڑتی ہوئی چڑیا آ کر بیٹھتی ہیں تو بیلے جھولے کی طرح جھولنے لگتی ہیں اگلا سوال ہے شاعر نے ہر بند کے آخر میں چڑیا کو کس کام کے لیے بار بار کہا ہے شاید نے ہر بند کے آخر میں چڑیوں کو بار بار گیت گا کر ماہول کو خوشگوار بنانے کے لیے کہا ہے اب بچوں اس چپٹر کے گرامر سے ریٹری کسشن ہیں کہا گیا ہے کہ شیر مکمل کرنے ہیں تو آلڈری مکمل ہیں میں پڑھ کر چنا دیتی ہوں ہوا میں کبھی اڑھ کے بازو ہلاؤ کبھی ساف چشموں میں کوتہ لگاؤ چمک کر شاک پر چہ جاؤ اچھل کر کبھی نہر پر کنگناؤ کبھی برگی تازہ کو موں میں دباؤ گنج میں بیٹ کر پھڑ پھڑاؤ یہاں پر نیچے دیئے ہوئے لفظوں سے مذکر اور مونس کی نشان دہی کرنی ہے تو ہمیشہ دیان رکھیں گے کہ بچوں جن لفظوں میں علیف کی آواز آتی ہے وہ ہمیشہ مذکر یعنی کی میل والی ہی والی کیٹیگری میں جاتے ہیں بوئی والی اور جن لفظوں میں ای کی آواز آتی ہے وہ لفظ ہمیشہ شی یعنی کی گرل والی کیٹیگری میں جاتے ہیں جیسے کی چشما تو ہم کیا بولتے ہیں چشما یہ چشما بہت بڑا ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ چشمی بہت بڑی ہے اسی طرح سے پھول پھول کا رنگ لال ہے تو علیف کی آواز آ رہی ہے سنٹینس میں یہ تو نہیں بولتے کہ پھول کی رنگ لال ہے تکاہ کا استعمال ہوا ہے یعنی کہ علیف کی آواز آئی ہے اس لیے یہ مذکر کے اندر ہے اسی طرح سے بچوں موننس یعنی یہ نہر بہت بڑی ہے گھاس ہری ہے شاہ اوچی ہے ہوا چل رہی ہے سب ہی میں ای کی آواز آئی ہے اسی وجہ سے ہم نے اس کو موننس والی کیٹیگری میں لکھا ہے اب ہیں بچوں اس چیپٹر کے محافرے تو غوتہ لگانا غوتہ زن سمندر کی تہہ میں غوتہ لگا کر گھونگے نکال لاتے ہیں پھڑ پھڑانا برسات کے موسم میں چڑیا اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر میٹھے میٹھے گیت گاتی ہیں نیکسٹ چہچانا باغوں کے دلکش منظر میں چڑیوں کا چہچانا عجب لطف دیتا ہے اچھلنا بسند کا موسم آتے ہی ہر پرند و چرند خوشی سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے دل لبھانا برسات کے موسم میں کوئل کی کو دل کو لبھاتی ہے اب ہی متضاد الفاظ تو نیچے لفظوں کے متضاد پہلے دیکھیں گے مشہور کا متضاد قمنام ماضی کا متضاد حال اوچی کا متضاد نیچی مشرق کا متضاد مغرب پرانا کا متضاد نیا اب اسی طرح سے ہمائنی لفظ لکھنے ہے یعنی سیمیلر ورڈ لکھنے ہے آلہ کا سیمیلر بلند شہرت کو نام بری بھی کہتے ہیں لیاقت کو خابلیت بھی کہتے ہیں ملک کو